پیٹرول 6 روپے 17 پیسے سستا کر دیا گیا ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کی کمی وزیر آسم کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری ایک سال میں پیٹرولیم لیوی کی وصولیوں میں 76 فیصد اضافہ حدف سے بھی 1500 فیصد زائد وصولیاں مالی سال 2023 میں لیوی قیمت میں 1019 ارب روپے سے زائد وصول کیے گئے حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا حساب لینے کا اعلان گزشتہ رات اسرائیل نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کو میزائل سے نشانہ بنایا تھا ایران کا تین روزہ سوک کا اعلان راولپنڈی دھرنے میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئے کراچی لہور کوئٹا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئے حزباللہ نے بیروت حملے میں سینئر کمانڈر فواہد شکر کی شہادت کی تزدیق کر دی حملے میں دو بچے بھی شہید اور 74 افراد سخمی ہوئے راولپنڈی میں حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات کا دوسرا دور حکومتی تقنیقی ٹیم نے جماعت اسلامی قیادت کو ابتدائی بریفنگ دی دھرنا چھٹے روز بھی جاری گوادر میں بی وائی سی اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب بی وائی سی دھرنا ختم کرے گی کمیٹی کے اکرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے گا ایف بی آر نے روہ مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران حدف سے زائد محصولات جمع کر لیے 656 ارب روپے کے مقابلے میں 669 ارب اشاریہ دو ارب روپے جمع کیے گئے 70 اشاریہ نو ارب کے ریفنڈ بھی جاری وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں کی ادائی کی مقررہ تاریخ میں دس روز کی توسی کر دی اطلاق جولائے اور اگست کے بلوں کی تاریخ پر ہوگا پاور ڈیویشن کا اعلام یہ جاری اور گھوٹکی کے گھوٹھ میانی میں ڈاکوں کا پولیس اہلکاروں پر حملہ فائرنگ سے تین اہلکار جانبھاک